موسیقی آپ سب کے اور ہم سب کے فیورٹ ہیں بہت بہت شکریہ عیسی بھائی آپ کے وقت کا بھی اور کچھ ہی دیر میں کراچی سے ہی ہمیں جوائن کریں گے آغاباس صاحب مہرے تے بھین تو گفتگو کا آغاز میں آپ سے کر لیتی ہوں زوہا سردیوں میں انفیکشن اتنی زیادہ عام کیوں ہو جاتی ہے نزلہ زکام خانسی سردیوں میں جب بھی موسم بدلتا ہے سردیوں سے جب گرمی آئیں گے اور جب گرمی سے سردی آئیں گے ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر جس طرح کی نزلہ زکام خانسی یا بات کے نہیں یہ وائرس امپر اٹاک کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم پیروڈ ہے جس میں ہمارے قوت مدافع تھوڑی کم زور ہو رہی ہوتی ہے اور جن لوگوں کی قوت مدافع تھوڑی کم زور ہوتی ہے اور جب گرمی آئیں گے وائرس بیکٹیریہ اٹاک کرتے ہیں تو فوراں وہ اس مسلے کا شکار ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کی قوت مدافع بہتر ہوتی ہے جن کی امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے ان لوگوں کی اوپر ان چیزوں کا مستہ تھوڑا کم ہوتے ہیں اچھا اب ہم لوگ صرف کنسیڈر کرتے ہیں کہ نزلہ زکام خانسی یہی ایک وائرل انفاکشن یا بیکٹیریل انفاکشنز میں آجاتی ہیں جبکہ ہپاڈائٹس اے اور ای بھی ایک ایسا بیماری ہے جو کہ وائرس کی وجہ سے ہم پاراتی ہے تو صرف لوگوں کو اس ٹائم پر ان سے نہیں بلکہ ہپاڈائٹس ایسے مر سے بچنے کے لیے پہ اپنا آپ کو شروع سری کنسیڈر کر لینا چاہیے اچھا اب اس میں سب سے فرس پہ میں ہمیشہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو ہم سب چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں آپ یہ نہ کھائیں ہم ہائیجین جیسا ایمپورٹن پوائنٹ ان کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہائیجین آپ کے لیے کتنی ایمپورٹن ہے آپ کا ساف پانی آپ کا ساف کھانا آپ کے کھانے کے جو بھرتن ہے ان کا ساف ہونا بھی کتنا ضروری ہے سب سے پہلے ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے پانچ طریقے ہیں پانچ سٹپس ہیں جس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھولیں گے لیکن بعد میں نہیں دھویں گے اور پھر جس طرح سے ہمائے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں وہ ان ہی ہاتھوں سے کہیں پھر وہی پیمپورٹس کے لیے یوز ہو رہے ہیں کسی بھی اورٹیز کے لیے بچے اس مسئلے میں زیادہ اس ورہ سے شکار ہوتے ہیں کیونکہ مدرز ہیں ہائیجین کو فالو نہیں کری ہوتے ہیں ہاتھ دھونا پانی بول کر پینا کھانا پکانے سے پہلے جو آپ کی ساری کنڈیشنز ان کو دیکھ لینا کہ وہ کس طرح کی ہیں تو ہائیجین آپ اگر فالو کریں گے تو ہر قسم کے وائرس سے بیکٹیریہ سب محفوظ رہے گے پانی کا بہت مستہ ہی آ رہے کہ اگر پانی آپ گندہ کنزیوم کر رہے ہیں پانی کا مسئلہ پاکستان میں لہور میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس سے ہیپاڈائٹیز کا مرض بہت بھڑتا منظار آ رہے ہیں پہلے تو ہیپاڈائٹیز اے تھا لیکن اب ای کی بھی جو کانٹیٹی ہے پرسنٹ اے لوگوں میں وہ بھر رہی ہے اس کی پیچھے بھڑی وجہ کیا ہے کہ گندہ پانی پینے کا ساف پانی نہیں ہے پینے کا ساف پانی بھی مہیا نہیں ہو رہا عام شہریوں کو لیکن ہیسا بھائی ویسے گر سردیوں میں ہم بات کر رہے ہیں مسائل کی وائرل انفیکشنز کی تو بہت زیادہ جو ہے نا چیس انفیکشن بہت زیادہ عام ہوتی ہے خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں چھ ماہ کے بچے جو ہوتے ہیں یا ان سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو چیس انفیکشن ہو جائے تو کیا حل ہے اس مسئلے کا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ اچھا یہ کیونکہ ویدر جب چینج ہوتا ہے انسانی باڈی جو اللہ تعالی نے بنائی ہے گرمی سے جب سردی کی طرف ٹربلنگ کرتی ہے موسم چینج ہوتا ہے تو افکورس ہمارے باڈی کے کیمیکل بھی چینج ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں میں کیونکہ انفرمیشن شاید لوگوں کو نہیں ہوتی کہ وہ already allergy میں ہوتے ہیں لیکن ویدر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی سردی میں allergy trigger ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی وہ نزلہ خانسی میں رہتے ہیں اور گرمی میں وہ normal ہو جاتے ہیں اب آپ نے بات کی ہے بچوں کی کیونکہ سال کا بچہ ہے یا چھ مہینے کا ہے یا ڈیٹھ سال کا تو وہ بچارہ خانسی تو نکال نہیں سکتا تو وہ سینہ پورا بھر جاتا ہے اور ماں باپ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ antibiotic کھلاتے ہیں اور antibiotic کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں detail بتانے کی ضرورتیں یہ سب جانتے ہیں اللہ تعالی نے اس کی جگہ ایک antibiotic ایسی بنائی ہے جو یہ بچوں کی خانسی اور نزلہ اور شاتی کا بند ہو جانا اس کے لئے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدھا کب پانی کا گھر میں لیا جائے آدھے کب پانی میں آپ نے ڈالنا ہے آدھا چمچی صرف دالچینی کا پوٹر جو آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں جی اناب کشمش کا جو سب سے بڑا سائز ہے اسے اناب کہا جاتا ہے چار پانچ دانیں توڑ کر اسی پانی میں آپ ڈال دیں اچھا اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے چار سے جب چھے جوش آ جائیں گے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے یہ بچے کی بہترین دوائی ہے سال والے بچے کو آپ ایک چمچی پلا دیں وقفے وفق کے ساتھ اور اگر اس سے چھوٹا ہے تو آدھی چمچی پلا دیں وقفے وقفے کے ساتھ تو یہ پورا کلین اپ ہو جائے گا antibiotic کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی شاید ڈاکٹر عیسیٰ کی ضرورت پڑے صحیح ہو گیا جی بڑا زبردست آپ نے بتایا ہے اس کا حل انٹی بائیوٹکس کا حل یہ نیچرل انٹی بائیوٹکس ہے یہ آپ میرے ہاتھ میں شاید آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امرود ہے صحیح یہ امرود جو ہے اور یہ جو بلک نظر آ رہا ہے اسے میں نے پکایا ہے یعنی آگ کے اوپر رکھ کر اس کو میں نے جلایا ہے اگر میں اس کو کوٹوں گا تو یہ خاک بن جائے گا اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی خانسی خوشک ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آپ نے سمبل کیا کرنا ہے مصلاح میرے ساتھ بہت زیادہ ہے عیسیٰ بھائی تین چار ساتھ سے جب سردیاں آتی ہیں مجھے خانسی شروع ہوتی ہے وہ بھی خوشک بس تو وہ ڈاکٹر کے پیسے آپ امرود پہ لگائیں اب یہ ایک امرود آپ نے جلا لینا ہے ایک امرود جلا کے اس کا پوڈر بنا کر اس کے اندر پوڈر کے اندر آدھی چمچی کالا نمک اس کو مکس کر کے آپ کسی بھی ایک چھوٹی سی ڈبیاں میں رکھ لیں جن کو خوشک خانسی ہے آدھی چمچی نکال کر شرد تھوڑا تھا ڈال کر دن میں ایک دو دفعہ کھائیں بلیو کریں تین دن بہت ہے اسے خوشک خانسی ختم ہوتی ہے اور دوائے کی ضرورت نہیں یہ صرف ایک امرود کی نعمت تھی اور اس امرود کے بینفٹ خیر بہت ہے جب امرود پر کریں گے پروگرام لیکن یہ بہترین چیز ہیں ضرور ضرور میں یہ ضرور کروں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی بھی آغاز صاحب اسلام علیکم آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہمیں تھوڑی سے ڈیلے ہو گیا تھا لیکن آغاز صاحب طبع نبی میں ہمیں اس قسم کی جو مسائل ہے چیسٹ انفیکشن ہے نزلہ زکام بیماری ہیں جو ہمیں وائرل انفیکشن خاص اور پھر سردیوں میں لگ جاتی ہیں کیا حل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و عالم محمد پر تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سردیوں میں نزلہ زکام ہمیں لگتا ہے دیکھئے زکام صرف سردیوں کا نہیں ہوتا ہے گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے گرمیوں میں بھی زکام ہوتا ہے جی ہاں گرمیوں میں بھی ہوتا ہے اور گرمیوں سردیوں کے زکام سے کیسے بچنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کے زکام سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو سردی کے شروع میں تین دن تک شہد کھائیے اور تین ٹائم کھائیے ایک دن میں تین ٹائم صبح دوپہ شام تھوڑا تھوڑا چکھ لیجئے دوسرے دن بھی ایسی کیجئے تیسرے دن بھی ایسی کیجئے تو سردی میں آپ کو زکام نہیں ہوگا اور اگر گرمی کے زکام سے بچنا چاہتے ہیں تو دھوپ میں بیٹھنے سے گرمی سے بچیے اور تھنڈے ایسی سے نکل کے گرمی میں آئیے تو آپ کو زکام ہو جائے گا فوراں اب دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سردی میں زکام نہ ہو اس کو چاہیے ہے کہ مرزن جوش یعنی کہ تلسی جسے کہتے ہیں نیاز بو جیسے کہتے ہیں گلے ریحان جیسے کہتے ہیں اس کے پھولوں کو سونگے اور اس کے پھولوں کو سونگنے سے سردی میں آپ کو زکام نہیں ہوگا دوسری ٹپ سے ایک بتا رہا ہوں اگر اس کے پتوں کو اور اس کے پھولوں کا بھپارہ لیا جائے اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ سردی میں زکام نہیں ہوتا اچھا ایک تیسری ٹپ بتا رہا ہوں وہ بھی میرے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نرگز کے پھول وائٹ کلر کے ہوتے ہیں نرگز کے پھولوں کو مولا نے فرمایا کہ سونگا جائے اور روز سونگو سردیوں میں تو زکام نہیں ہوگا اور نرگز کے پھولوں کا ایک فائدہ اور بھی ہے مولا نے فرمایا کہ اگر روز نہیں سونگ سکتے تو ہفتے میں ایک بار سونگی ہے ورنہ مہینے میں ایک بار سونگی ہے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو زندگی میں ایک بار لازمی سونگی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ تین قسم کی بیماریوں سے آپ بچیں گے جزام برس اور جنون یہ تین قسم کی بیماریوں سے بچیں گے اور جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے مطلب جنونی کیفیت ہو جاتی ہے دیوان کی ایک دم بہت جوش آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے وہ اگر نرگیز کے پھولوں کو ہفتے میں ایک دو بار سنگنا شروع کر دیں ان کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا یہ بیویوں کو اپنے شہروں کو ضرور سنگانا چاہیے تھا کہ غصہ کنٹرول میں رہے اچھا طبع انبیاء کی ایک بات میں اور یہاں کرنا چاہتا ہوں حضرت دعوت علیہ السلام جب جنگلوں سے گزرتے تھے باغوں سے گزرتے تھے کھلیانوں سے گزرا کرتے تھے تو ہم کلام ہوتی تھی جڑی بوٹیاں اے اللہ کے نبی جڑی بوٹیاں ہم کلام ہوتی تھی اے اللہ کے نبی پھول ہم کلام ہوتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہم فلا بیماری کے لیے کار آمد ہیں ہمیں فلا بیماری میں فلا طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو ہم کار آمد ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کو بھی جڑی بوٹیاں کہہ کے بول کے یہ عرض کرتی تھی کہ مولا ہم فلا بیماری کے لیے کار آمد ہیں اور حضرت سلمان کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو بھی جڑی بوٹیاں بول کے بتاتی تھی کہ مولا ہم فلا فلا بیماری کے لیے کار آمد ہیں ہمیں فلا فلا بیماری میں استعمال کیا جائے گا تو فلاں بیماری دور ہو جائے گی یہ طب اس زمانے سے چلی ہے مطلب یہ الہامی نسخیں ہیں طب بے یا جتنی بھی طب چلی یہ حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو جڑی بوٹیوں نے خود بتایا اس کے بعد ریسرچ ہوتی چلی گئی چائنہ میں سب سے زیادہ پانچ ہزار سال دس ہزار سال کی تاریخ ہے ریسرچ ہو اس پہ کام ہوا اور یہ طب پھیلتی چلی گئی اچھا دیکھئے نزل زکام نزل زکام کے لیے میں ایک چیز اور عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نزل زکام کو نہ روکے تو اس کے فائدے بھی ہیں دو تین دن اگر اس کو بہنے دیا جائے تو اس سے فائدہ بھی ہے مولا نے فرمایا کہ زندگی میں کوئی بڑی بیماری آپ کو نہیں ہوگی کیونکہ دماغ کے جو فضلات ہیں وہ ناک کے ذریعے سے بہ جاتے ہیں اچھا نزلہ زکام میں ایک فرق بھی ہے نزلہ کیا ہوتا ہے زکام کیا ہوتا ہے جو دماغ کے فضلات ناک سے بہنا شروع ہو جائیں اس کو زکام کہا جاتا ہے اور جو فضلات اندر حلق کے اندر سینے کے اندر گریں اس کو نزلہ کہا جاتا ہے دونوں میں فرق ہے اور نزلے کا جو پانی ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے نزلے کا جو پانی ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے کبھی آپ پینچ کے انسان تھوکتا ہے اس کو بے رنگ ہوتا ہے اچھا جو زکام کا جو پانی ناک سے گرتا ہے وہ ہلکا زردی مائل ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے ہم دونوں چیزوں کو ملا نہیں سکتے ویسے زوہ جس طرح سے اگر ہم بات کر رہے ہیں بیماریوں کی اور ویلل انفیکشنز کی تو بہت زیادہ خوراق بھی میٹر کرتی ہے تو ایسی کون سے خوراق ہے جو ہم لے لیتے ہیں اور باب میں ہمارا گلہ پکڑا جاتا ہے ایسی تو بہت سے خوراق ہے جو ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کمپلینڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سٹریس نہیں کھا سکتے ہمارا گلہ خراب جاتا ہے تو سٹریس بے شک آپ رو فارم میں ناک ہے آپ اس کا جوز کنزوم کر لیں تو کبھی بھی یعنی کہ جو آپ کے ہلی فروٹ سے ان کو یہ سوچ کے وائٹ مت کیا جائے کہ یہ ہمارا گلہ خراب جاتا ہے مومن میں لیمان جب ہی ریکمینڈ کرتے ہیں تو پیشنس یہی کہتے ہیں کہ ہمارا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے عملی ہے عملی کا پانی بہت سے لوگ کنزوم نہیں کرتے کہ ہمارا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو اگر ایک فارم آپ کو اسی خراب کرے تو آپ اس کو کسی اور فارم میں بنا کر دیکھ لیں اس کی کوئی ایک فارم جیسے وہ لیکوڈ فارم میں آپ لے رہے تو آپ کا وہ گلہ خراب کرے لیکن اگر آپ اس کو اس کی سولد فارم میں لے لیں یا آپ کو کسی سالٹ کپر ڈال کے لیں تو آپ کو اس سے ایشو نہیں ہوگا لیکن یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جب یہ مسئلہ ہمیں ہو جاتا ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں وائیڈ کرنی ہے لیکن جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے لوگ انٹی باوٹکس لینا شروع کر دیتے ہیں اچھا انٹی باوٹکس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ ہمارے باڈی کے اندر ہمارے سٹمک کے اندر ہے گوڈ بیکٹیریا ہوتا ہے انٹی باوٹکس کا کرتے ہیں کہ وہ گوڈ بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتے ہیں اس کے لئے پیشنٹ کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ڈائیٹ میں ایسی چیزیں شامل کریں جو پری باوٹکس اور پرو باوٹکس بنانے میں ہلپ اوٹ کریں اب پری باوٹکس کے سورسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس میں کیلہ ہے سٹرابریز ہیں اس کے علاوہ ہمارے کھانوں میں ڈیلی جو لحسن ہے جو پیاز ہے وہ ڈیلی یوز ہو رہے ہیں اس میں بھی پری باوٹکس اچھی مقدار موجود ہے اس کے علاوہ پرو باوٹکس ہمارے پاس دودھ میں دہی میں بہت اچھی امانٹ میں موجود ہے تو جو لوگ انٹی باوٹکس میڈیسن کی فارم میں لے رہے ہیں ان کو اپنے ڈائیٹ میں پری باوٹکس اور پرو باوٹکس کو نیچرلی ضرور شامل کرنا چاہیے کیونکہ اگر ان کو شامل کریں گے تو ان کے باوڈی بیلنس میں رہے گی بلکل میں تو یہ بھی رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ انٹی باوٹکس بے شک میڈیسن کی فارم میں مطلی ہیں آپ نیچرل انٹی باوٹکس اپنے ڈائیٹ میں ڈری کریں جس میں ہنی ایک بہت بھڑا اچھا انٹی باوٹک ہے ہمارے پاس ہنی کے علاوہ جنجر جس کو ادرہ کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس جنجرولز پریزنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے باوڈی میں نا تو وائرس کو آنے دیتے ہیں اور اگر وائرس آگ ہے تو ایون اب اس کے بعد بھی جنجر ٹی یعنی کہ ادرہ کی جو چاہے ہیں وہ کنزوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ فردہ وائرس کی بیکٹیرے کی ریپلیکیشن کو اس کو فردہ پروڈیوز ہونے سے وہ روکتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں نیچرل انٹی باوٹک سے استعمال کریں اور اگر میڈکیٹڈ فارم میں لے رہے ہیں تو پری باوٹک اور پرو باوٹک کو ضرور شامل رکھیں تاکہ امیونٹی آپ کی ویکن پوائنٹ بنا چاہیے خوراک جو بڑی میٹر کرتی ہے کون کون سی خوراک ہے جو کہ ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے اب وہ والی خوراک بتا دے جو کہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور ہم ان تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں سپیسیفکلی جیسے آپ نے پوچھا کہ کون سی خوراک استعمال نہیں کرنی چاہیے اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو پیشنس جو لوگ جن کو جو چیزیں سوٹ نہیں کرتے ان کو ان کو وائٹ کر لینا چاہیے لیکن جس سے میں نے بتایا کہ جس سے میں نے صور میں نہیں کرتی تو وہ لیکورد میں نہیں کرتی تو اس کے لیے فرم چینج کر دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ سوٹ کردی اس کے علاوہ جیسے میں نے ہائیجین کا بتایا تو ہائیجین کو سب سے پہلے میک شور کریں کیونکہ جب کھانا آپ کا ساف نہیں ہوگا تو آپ کے اندر وائرس و بیکٹیریا آٹوماتکلی انسٹینٹ وے میں چلے جائیں گے اچھا اب ان سے بچاؤ کیسے ہے سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کی امیونیٹی قوت مدافعیت اچھی ہے تو اگر وائرس اندر جاتا بھی ہے تو آپ کی باڈی کا نیچرل ڈیفنس مکانیزم فاس ہونا چاہیے اتنا طاقت ہونا چاہیے کہ خود ہی فائٹ اپ کر لے آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت نہ پڑے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری باڈی کے اندر پروٹین ریکوارمنٹ پوری ہے تو آپ کی باڈی کی امیونیٹی سٹرانگ رہے گی ایسے پیشنس پر یہ شکایت کہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈائیٹ میں پروٹین کیسے شامل کریں کیونکہ پروٹین ایک ایسا میکرو نیوٹرینٹ ہے جو ہماری باڈی کا ڈیفنس مکانیزم سٹرانگ کرنے میں بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے تو اس لئے فرم ویڈی سٹاری یعنی کے کنسپشن سے مدرس کو ٹو اولڈر ایج تک لینا چاہیے تاکہ آپ کی امیونیٹی کبھی بھی خراب کبھی بھی نہ ہو ایسے بھائی آپ کی جانے بے ایک سوال ہے بڑا زبردست کے سمکہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سارا سال نزلہ زکام رہتا ہے اس کا کیا علاج ہے وہ ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے لیکن یہاں پہ لینے ایک چھوٹا سا بریک کہیں ماں جائے گا دیکھتے رہیے سب سویر پاکستان ویوریل انفیکشنز پر بات کریں اور جاتے جاتے بریک سے جب ہمیں جائے تھی تو میں نے ایک قویسچن تھوڑ گی تھے ایسے بھائی کی طرف تو ایسے بھائی وہ ہی بتائیے گا کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سارا سال ہی نزلہ زکام رہتا ہے اس کا کیا علاج ہے کیا ہے آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا اچھا میں بتانے کے لیے جو اب بتاؤں گا اس میں وہ سارے لوگ جن کو نزلہ زکام خانسی سائنس رہتا ہے ایلرجی رہتی ہے بلگم رہتا ہے ملٹیپل چیزیں بچے بڑے یہ سب لوگوں کے کام آئے گا اور اپنے گھر میں بنا کے رکھیں اس میں چھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ایک ہے گلے گاؤ زبان یہ فلاورز ہیں اس کے پتے ہیں عام پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا گلے گاؤ زبان لے لیں اور اس کے اندر آپ نے ملٹھی لینی ہے یہ گلے گاؤ زبان ہیں یہ ملٹھی ہے اور یہ اناب اناب یہ لال ہوتے ہیں بیر کی طرح اس کے اندر بیج ہوتا ہے اس کو نکال لیجئے تیسری چیز اناب لے لیں پھر چوتھی چیز گل منڈی لے لیں اور پانچویں چیز گلے بنفشا لے لیں اور چھتی چیز جو ہے وہ سونف لے لیں ان چھے چیزوں کا پوٹر بنا کر چائے کی پتی کی طرح موٹا سا اپنے جار میں رکھ لیں یہ آپ دن میں ایک یا دو کپ صبح شام کیسے پییں گے ایک کپ پانی میں آپ ایک چائے کی چمچی جب ڈالیں گے تو دو چار عبال کے بعد یہ کھوہ بن جائے گا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چھگر کے پیشنڈے تو فیکہ پیجئے آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس پیور شہد ہے وہ ڈال کے پیجئے گرڈ ڈال کے پیجئے صبح شام دے دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نزلہ زکام کاسی بلگم دوکٹر سے بھی جان چھوڑ جائے گی اور آپ اپنے گھر میں خود بھی بنا رہے ہوں گے اور سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن میں کوئی کیمیکل کا کانسپٹ نہیں ہے اچھے یہی چیزیں ہم لوگوں کو یہاں کیوں بتا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں بنا کر ہم کلینک میں دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو وہ بیچارے خرید رہے ہوتے ہیں لیکن لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو دوکٹر عیسیٰ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں میری روکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں بنائیں پیسے بھی بچائیں اور اپنا وقت بھی بچائیں اور کیمیکل سے بھی بچ جائیں گھروں میں بنا کے یہ تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سفیدے کا تیل ہے یہ آسان لوگ نا وہ میں ڈاکٹر کے بعد نہیں جاؤں گا ٹائم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سفیدے کا تیل ہے آپ اسٹیم دو لیتے ہیں کھانسی نزلہ زکام کی وجہ سے اسٹیم لیتے ہیں آپ جس برتن میں اسٹیم لیتے ہیں اس کو پانی کو گرم کر کے سفیدے کا تیل چار پانچ کترے ڈال دیں آپ اس میں ڈالنے کے بعد آپ کو وینٹی لیٹر پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اتنا بہترین کام کرتا ہے زبردست زبردست آغاز صاحب طبع نبی میں اس قسم کی بیماریوں کے کیا علاج ہیں جس طرح سے میں نے فلو کی بات کی ہے کہ فلو رہتا ہے ہر ٹائم نزلہ زکام رہتا ہے اس کا کیا علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میرے سننے اور دیکھنے والے اگر چاہیں تو کاغذ قلم اٹھائیں اور نوٹ کریں میں جو چیزیں بتا رہا ہوں بلخصوص میرے شہر آغاز صاحب جو چیس انفیکشن ہوئی تھی ہے اس کا بھی کائنڈی ضرور بتائیے گا کیونکہ چیس انفیکشن بہت زیادہ عام ہے بچوں میں بڑوں میں سب ہی میں جی ہاں میں اسی کا بتا رہا ہوں خاص طور پر آج کل لاہور میں بہت زیادہ پھیلاوا ہے تو میرے لاہور کے میرے دوست میرے حباب سب توجہ سے سنیں اور اس نسخے کو جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ یقین کریں کہ دس منٹ کے بعد چسٹ انفیکشن میں آرام ایسا آئے گا آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی چھینکیں جو آ رہی ہیں آپ کو وہ رک جائیں گی دس منٹ کے بعد انشاءاللہ اور آپ کی ناک سے جو زکام بہ رہا ہے وہ بھی رک جائے گا اور سر میں درد آپ کے وہ بھی رکے گا یہ سب چیزیں چاروں پانچوں چیزیں آپ کی دس منٹ کے بعد رکیں گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک اسٹیل کا بھگونا لینا ہے المونیم کا بھگونا نہیں لینا ہے اسٹیل کے بھگونے میں تین چائے کے کپ کے برابر پانی ڈالنا ہے پانی کو بوائل ہونے رکھ دیں آپ اس کے اندر آپ تھوڑی سی دارچینی ڈالیں اور جب ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اللہ کا نام لیں تاکہ برکت اس میں آ جائے اس میں شفا آ جائے آپ دارچینی تھوڑی سی ڈالیں تھوڑی سی آپ چار لانگ ڈالیں بس چار سے پانچ عدد لانگ ڈال دیں اور تھوڑی سی ادرک ادرک دیسی ہونی چاہیے اس کو آپ جوش ہونے دیں جوش پہ آ جائے یہ بوائل ہونے دیں اس کو جب یہ بوائل ہونے کے بعد ایک کپ رہ جائے اس کو آپ چھنی سے چھان کے نکال لیں اور اس میں شہد آپ ایک چمچہ ملائیں شہد اصلی ہونا چاہیے شہد اس میں ملائیں اور اس کے بعد اس کو پی جائیں آپ بھول جائیں دس منٹ کے بعد چھینکے بھول جائیں چسٹ انفیکشن بھول جائیں سانس اگر صحیح نہیں آرہا سانس بھی صحیح آئے گا انشاءاللہ اور سب سے اہم بات یہ بتا رہا ہوں سر کا درد بھی چلا جائے گا سر کے درد کے لیے میں ایک چیز اور بتا ہوں آپ کو میرے مولا میرے مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ امام علی علیہ السلام کے پاس بھی جو بھی نسخے آئے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام سے ہی آئے گا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا تو امام علی علیہ السلام روایہ کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ اگر سر کے درد سے یا آدھے سر کے درد سے یا پورے سر کے درد سے اگر بچنا چاہتے ہیں اور بالخصوص سردی کے زمانے میں جو نزل زکام کی ویسے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے مولا نے فرمایا کہ تازہ مچھلی کھائیے تازہ مچھلی کھائیے مچھلی کھائیں تو یقیناً سر کا درد جو دور ہو جائے گا تازہ مچھلی سے بالخصوص آدھے سر کے جو درد کے مریض ہیں آپ یقین جانیے ہیں میں نے ہزاروں لوگوں کو نہیں لاکھوں لوگوں کو بتایا یہ میں نے اور مجھے لوگوں نے رسپونس دیا کہ صاحب آدھے سر کا درد ہمارا تازہ مچھلی کھانے سے دور ہوا یہ میرے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے جو میرے مولا مولا متقیان علی علیہ السلام نے فرمایا اس کو فالو کیا جائے بہت آسان نسخیں اچھا ایک چیز میں اور بتاتا ہوں یہ جن لوگوں کو الیرگی کا نزلہ ہے وہ بھی اس سے جائے گا جو میں نے نسخہ بتایا اور ایک نسخہ اور بتا رہا ہوں جن کو الیرگی ہوتی ہے پورے سال نزلہ رہتا ہے تنگ رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ صرف تین راتیں تین راتیں ایک جوشاندہ بنائیں وہ جوشاندہ کیا ہے صرف ایک چیز سے کلونجی دو تی سپون کلونجی وہ بھی سٹیل کے بھگونے میں دو کپ پانی لیجیے اس میں دو تی سپون کلونجی ڈالیے اس کو جوش دیجیے جب وہ ایک کپ بچ جائے اس کو چھانیے اور رات کو سونے سے پہلے ایک کپ پی لیجیے تین راتیں پینا ہے تین راتوں کے بعد یہ الیرگی والا نزلہ آپ کا تقریباً چھے سے آٹھ مہینے اور کسی کسی کا تو سال بر پورے سال نہیں آتا آگا صاحب یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں مبارک علی ان کو بھی شامل گفتو گولدیا اسلام علیکم مبارک علی کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ سب کو سلام و عذاب میں ہمدے بھائی جو طبع نبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے بات کی کہ جڑی بھرنیاں انہیں خود بتاتی تھی کہ ہم خلا میں مارک علاج کے لیے ہیں میں اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے تو صورت لقمان پرانے پاک میں انہی پہ اتارے گی یہ پوری حضرت لقمان حکیم سے اللہ تعالی نے پوچھا کہ لقمان تمہیں بادشاہ دوں یا حکمت و دانش دوں تو حضرت لقمان نے کہا کہ جی مجھے حکمت و دانش چاہیے جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ کو اکثر جڑی بھوٹیوں کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں بیماری کے لیے یہ فلاں بیماری کے لیے جس کا نہیں پتہ ہوتا تھا وہ پھر جڑی بھوٹی خود بتاتی تھی کہ میں فلاں بیماری کے لیے ہوں حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ حکیم صاحب زندگی میں موت سے زیادہ کوئی تکلیف دے مرحلہ ہے تو حکیم صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا جی وہ کیا آپ نے فرمایا کہ کسی سفید پوش کا انتہائی مجبورے کے عالم میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا موت سے زیادہ تکلیف دے مرحلہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالجبار کی کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ہمارے کالر نے جساں سے کہا آقا صاحب کچھ کہنا چاہیں گیا اچھا جی 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 میں بالکل کہنا چاہوں گا یہ جو میرے بھائی انہیں یہ بات کہیے بالکل خدا ان کو سلامت رکھے اور پروردگار ان کو سلامتی عطا کرے بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہیے یہ میرے اگلے پرگرام جو اگلا پرگرام تھا اس میں حکیم لقمان کا میں ذکر کرنے والا تھا انہوں نے اب مجھے چھکڑ دیا تو یہاں پر تو میں اسی میں کر دیتا ہوں حکیم لقمان کے بھی بہت سارے نسخیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کسی دیر ہم پورا پرگرامی حکیم لقمان کے نسخوں پر کریں ضرور حکیم لقمان کے نسخیں بھی میرے پاس بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں اور ایسے ایسے حکیم لقمان کے نسخیں بتاؤں گا میرے رمضان میں شاید جن لوگوں نے میری ٹرانسمیشن دیکھی ہو تو میں نے حکیم لقمان کے بہت زیادہ حکیم لقمان کا ذکر کیا ہے حکیم گو علی سینہ کا ذکر کیا ہے بقرات کا ذکر کیا ہے سقرات کا ذکر بہت سارے لوگوں کا ذکر کرتا ہوں میں لیکن یہاں پر میں نے آج سوچ رکھا تھا کہ حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس قسم کے موسم میں جب موسم چینج ہو گیا خاص طور پر سردی بڑھ بھی گئی ہے تو اس میں ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا کیسے ہے ہوا کیونکہ ٹھنڈی چلتی ہے اس سے کیسے بچنا ہے کہ وہ بھی بتا دیں ذرا ہمیں ٹوٹ کے کچھ دیکھیں بوڈی کا ایک تیمپرچر چینج ہو رہا ہے ہمیں سردی سے بچنے کے لیے جو احتیاط کرنی ہے اپنے کانوں کو کور رکھنا ہے خاص طور پر بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بائیک پہ نکلتے ہیں پیدل نکلتے ہیں بسوں میں سفر کرتے ہیں تو ان کو چاہیے پہلے تو اپنے کپڑوں کا خیال لکھیں پھر دوسرا کوشش کریں کہ آپ تھنڈی چیزوں کو چاہے اس میں تھنڈا پانی ہے یا مشروبات ہیں اس کو آپ آوائٹ کریں سیکنڈلی فروٹ کھانے کی بھی ٹائمنگ بنا لیں ارلی مورننگ سٹریس فیملی کو کم سے کم نہیں کھائیں دوپیر میں آپ کھانا چاہ رہے ہیں ضرور کھائیں سورج ڈوبنے کے بعد بھی نہ کھائیں اس کی وجہ سے کیونکہ ویٹامین ایک ایسی چیز ہوتی ہیں جو باڈی اتنا آسانی سے اس کو حل نہیں کرتی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں کھانے کی کم یا زیادہ لیکن جو بھی آپ کھا رہے ہیں کم سے کم آپ ہر کھانے والی چیز پر اتنا ہی گور کر لیں جتنا آپ مارگیٹ میں خریدتے ہوئے کپڑوں پر گور کر لیں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے تو کھانے پر بھی اتنا ہی بھائی گور کر لیں کیونکہ آپ کو اللہ نے مٹی سے بنایا جو زمین کو آپ دوگے پھل وہی ہوگے گا اچھا دوگے تو اچھا برا دوگے تو برا دوسری چیز کیونکہ لاکھوں ہمارے ویورز ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو دیکانٹ افورڈ لائک ڈاکٹرز این میڈیسنز کیونکہ آج کل ڈاکٹر کے باس اللہ تعالیٰ ماف کرے ہم سب کو بچائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر دو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حادث مبارکہ میں بھی بتایا یہ بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیں آپ کو نزلہ زکام خانسی کچھ نہیں بھی ہے تو آپ کی سیفٹی کے لیے یہ اتنی بہترین چیزیں کھانے والے کے قریب کم سے کم نزلہ زکام خانسی موسم کا نہیں آسکتا زبردہ زبردہ سے کالر ہمارے ساتھ ہے میسیس زلی اسلام علیکم علیکم اسلام جی میسیس زلی کیا بات کرنا چاہتی ہے اس سب بھائی چاہتے ہیں بیٹی کے بارے میں ذرا پوچھنا چاہتے ہیں جی 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 بہن اسلام علیکم اس سب بھائی میری جی بھائی اسلام بھائی میری بیٹی اس کا گلہ بہت زیادہ تقریباً ہر وقت ہی خراب جاتا ہے اتنی برد ہوتی ہے بہت میڈشن نہیں ہے اور ویک بھی بڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس کراچی آٹھوں نے چیک بھی کروانا چاہتی اپنے دو بچوں کو اچھا بہن میں تھوڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں چیک ہے کیونکہ آپ لاہور میں رہتی ہیں کالر ہمارے ساتھ ان کو پہلے شامل گفت کوئی پھر ان کا بتا دیں گے فرہت موجود ہے کالر اسلام علیکم فرہت والیکم جنام کیا حال ہے میں ٹھیک ہو فرہت آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں ایک تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ اتنا انفرمیٹیو پروگرام کرنے کے دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سٹمک کا پروگلم میرا بہت زیادہ ہے چیک چلیں جی نہ کھاؤ پھر نہ کھاؤ تب بھی برا حال ہے کھاؤ تب بھی برا حال ہے کیا سٹمک میں پین رہتی ہے آپ کے اور گیس کو بہت زیادہ پروگلم رہتی ہے سر میں نرد شروع ہو جاتا ہے چھیک ہے چلیں جی چھیک ہے جی ابھی آپ کا بتا دیں گے یہ آگا بہت آئیں گے لیکنیسا بھائی پہلے آپ بتائیے کا میسیز علی نے جو آپ سے پوچھے ان کی بیٹی کا گلہ بہت خراب رہتا ہے بیگ بھی ہے بلکل ان کی بیٹی کے لیے پہلے تو جیسے بہن نے کہا میں لاہور سے کراچی آوں گی میری بہن لاہور سے کراچی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں دن میں تین دن میں روزانہ دو گھنڈے فون اٹھاتا ہوں آٹھ سے دس بجے آپ ڈاریک فون کر کے میں کچھ سوال کوشن وغیرہ کر کے لوگوں کے میڈیسن بنا کے پورے پاکستان میں بھیجتا ہوں آپ کو ضرورت نہیں اگر آنا چاہیں تو ویلکم اچھا دوسری چیز اپنی بیچی کے لیے ابھی میں نے ایک ریسی بھی بتایا دی دوبارہ یاد کر لیں گلے بنبشا گلے گاہ و زبا اناب سونف گلمنڈی اور یہ جو گلے بنبشا گلمنڈی اور اناب سونف جو چھے چیزیں میں نے بتائیں ہیں ان کا آپ پورڈر کر لیں جیسے چائے کی پتی کے طرح کوٹ لیں ایک کپ میں ایک چمچی ڈال کر اس کو چار شے اُبال دیں کائوہ بن جائے گا چھان کر اس میں چھے ہتھ ڈال دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن میں صبح شام پلائیں اگر چھوٹی بچی ہے تو آدھا کپ پلائیں صبح شام یہ بہترین ہے ان سب لوگوں کے لیے اور دوسرا سوال جو میری بہین نے کیا کہ مجھے گیسٹرک ہوتا ہے اب ظاہری بات ایک گیسٹرک ہوتا ہے تو آپ جو ڈاکٹر کے بعد دوائیاں آویلیبل ہیں میں نام تو نہیں لوں گا میں یو ایسے میں کلینک کرتا ہوں ایک میڈیسن پاکستان میں بہت دی جاتی ہے ہم اگر یو ایسے میں چودہ دن سے زیادہ کھلا دیں تو ہمیں جیل ہو جائے گی لیکن یہاں ما شاء اللہ لوگ تین تین سال سے کھا رہے ہوتے آپ کے گھر میں اٹھائیں پودینہ اٹھائیں اور سونف زیرہ پودینہ اور چوتھی چیز کلونجی یہ چار چیزوں کا آپ پوڈر بنا لیں اپنے گھر میں رکھ لیں آدھی چمجی صبح شام کھانے سے پہلے لے لیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بہترین دوائی ہے انشاءاللہ السر کے لیے گیسز کے لیے کھانا نہیں عظم ہونے کے لیے چھیک ہے آقا صاحب بتائی گا فرہد بہن کے لیے طبع نبی میں کیا علاج ہے دیکھئے میرے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرود امرود کی شکل مولا نے فرمایا خود میدے جیسی ہے یعنی چونچ والا عمرود ہوتا نا ایک طرف سے گول ہوتا ایک طرف سے چونچ ہوتا ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل خود میدے جیسی ہے میدے کے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے میدے کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے لیکن اس کو کھانے کا طریقہ ہے یہ پھل ہر کھانا کھانے کے بعد دو امرود آپ لے لیجئے اور جہاں ڈنٹھل لگا ہوتا ہے اس مقام کو اچھی طرح دھوئیے کیونکہ مولا نے فرمایا کہ زہریل جرسیم وہاں ہوتے ہیں ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہر فروٹ کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھوئیے اور جہاں ڈنٹھل ہوتا ہے اس کو اچھی طرح دھو گے کٹ کے پھینک دیجئے اس کے بعد اس امرود کو آپ کھا لیجئے اور کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیجئے آپ صرف امرود دو کھائیے کھانا کھانے کے بعد آپ دیکھئے آپ دوسرے دن آپ اتنا فرق محسوس کریں گے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ شاید تاہیات اس نسخے کو بھول نہیں سکیں گے آپ کا میدہ اسی سے سیٹ ہو جائے گا خالی دوسری چیز ایک اور چیز کی بھی بات ہو رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اس نے کہا مولا میرے گلے میں بڑی شدید تکلیف ہے تو مولا نے اس سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ گائے کا دودھ گائے کا دودھ گرم کرو اور اس کو پیو لیکن اس میں نہ شکر ملانی نہ چینی ملانی نہ شہد ملانا کچھ نہیں ملانا صرف گائے کے دودھ کو بھینس کا نہیں ہونا چاہیے گائے کا دودھ ہونا چاہیے یہ آپ کی تسلیہ اور تشفیہ ہونی چاہیے کہ گائے کا دودھ ہے گائے کے دودھ کو جوش دیں اس کو آپ دو سے تین ٹائم پیاں آپ یقین کریں پہلے دن آپ کے گلے کو آرام آنا شروع ہو جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آگا صاحب نے امرو ایک کولر ہے اس سے پہلے نہیں کی اسلام علیکم حمیرہ جی بلکل ہے اسلام علیکم اسلام حمیرہ کیا بات کرنا چاہتی ہے میں نے آگا صاحب سے دو سوال کرنا ہے اور اس سے دو کرنا ہے آگا صاحب سے کہیں کہ یہ اچ پائلوری ہے بہت اچے سے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا بڑی انٹی بیٹک ہیں کھا دی ہیں مگر رستا ہی نہیں ہو رہا اور دوسرا یہ کانسٹی پیشنٹ جو شگر پیشنٹس کو ہو جاتی ہے اکسر تو اس کے لئے بھی کچھ بتا دیں اور ایسیہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری والدہ کا اُلٹھا ہاتھ نہ سون جاتا ہے اکسر ہمہم ہمہم ہم نے کولیسٹال کے ٹیسٹ کروائیں وہ تو الحمدللہ صحیح ہیں ان کے مگر سمجھ نہیں آرہا کہ لیسک ہینڈ میں کیوں سوالنگ ہو جاتی ہے چھیک ہے جی اب بھی بتا رہتے ہیں ایک اور کالر ہے بہاولپور سے عبدالجبار اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام بھائی میں نے ایسیہ بھائی سے بات کرنی ہے جی جی کریں بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹے کو نا موشن بہت لگ رہے ہیں ہمہم اس کو خون کی بھی کمی ہے چھیک چلیں جی اب بھی بتا رہتے ہیں تو ایسیہ بھائی پہلے آپ بتا دیں کہ ایک تو موشن بچی کو لگ رہے ہیں اچھا یہ امرود جس کی ابھی بات ہو رہی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لوز موشن اگر کسی کے بند نہیں ہو رہے ہوں میڈیسن کھانے کے بعد بھی کچھے امرود جانے کے گرین والے اگر آپ دو کھلا دیں اس کو ڈیلی بیسز پر اور اگر بچہ ہے چھوٹا تو پھر ایک ہی کھا سکے گا لیکن یہ دو سے تین دن آپ کھلا دیں یہ لوز موشن کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر کونٹسپیشن ہو جائے میدے کی خرابی ہو جائے تو پھر پکا ہوا امرود یہ ذہن میں رکھے گا کچھا اس کو نہیں کھلا ہیے گا پکا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی یہ میڈیسن آپ کے پاس مارکیٹ میں اولیپل ہے آپ اس کو خرید دیں اور سیکنڈ جو ہماری بہن نے کہا کہ ہماری والدہ کا جو ہاتھ ہے وہ تھوڑا سا سوائل کر جاتا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں سرسو کا تیل لے لیں ایک کپ سرسو کا تیل لے کر اور اس میں ایک ٹیبل سپون کلونجی کا پوڈر ڈال کر ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں اور اتنا پکائیں کہ کلونجی اس کے اندر جل جائے اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو کسی بوٹل میں ڈال لیں اور اس کے بعد اس ہاتھ پر یا کہیں بھی سوائلیں گے درد ہے تو اس کا ہلکا ہلکا سا مساج کر لیں اور اس کے بعد ایک کپڑا لپیٹ دیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا پین بھی ختم ہوگا اور سوائلنگ بھی اتر جائے گی ٹھیک ہوگیا آغا صاحب آپ بتائیے گا کانسٹیپیشن کا طبع نبی میں کیا علاج ہے دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آن کے یہ کمپلین کرتی تھیں کہ مولا ہمیں یہ کیونکہ ہر قسم کے پیشنٹ آتے تھے جب خواتین نے کبھی آن کے یہ ذکر کیا اپنی بیماری کا کہ مولا ہمیں قبض کی شکایت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سنائے مکی آپ کھائیں سنائے مکی کا پاورڈر اب آج کل ملتا ہے بہت آرام سے سنائے مکی کا پاورڈر آپ اس کو دو ٹی سپون دو ٹی سپون آپ جوش دیں ایک گلاس پانی میں جوش دینے کے بعد اس کو اتاریں چھان کر وہ پی لیں آپ آپ دیکھیں آپ کا اس سے مسئلہ یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا طریقہ جو سوجن والا معاملہ ہے وہ انجیر کھائیں آپ ہر دو دن کے وقفے سے سات دانیں اور بھگو کے کھائیں اس کو رات کو بھگو دیں صبح کھا لیں آپ کے ورم اور سوجن ختم ہو جائے گا دوسرا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں یہ جو اونٹنی کا دودھ ہوتا ہے اگر اس کو آپ تازہ بلکل فریش لے لیں اس کو بوائل نہیں کرنا ہے فریش لے لیں اور اسی وقت پی لیں آپ پانچ سے دس منٹ کے اندر اس سے بھی ہر قسم کا ورم چلا جایا کرتا ہے چھیک ہو گیا جی ویسے اس قسم کے جو ٹوٹکے ہیں اور اس طرح کے علاج ہمیں یقیناً اسے علاج کا فائدہ ہوتا ہے بڑا زہا بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ جیسے گلے کی انفیکشن تو ہوتی ہے چیس انفیکشن ہوتی ہے ٹانسلز بن جاتے ہیں بہت زیادہ یشو ہے ٹانسلز کا بچوں میں خاص طور پر تو وہ ٹانسلز کیوں بن جاتے ہیں اور اس کا کیا ٹوٹمنٹ ہوگی ٹانسلز ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر جنیٹکس میں آپ کا رہا رہا ہو اس ویڈا سے بیسکل ہوتا ہے کہ ٹانسلیٹس والا جو ویرس ہے وہ اگر آپ کو ٹانسلز کروا ہے ٹانسلز کی انفیکشن کروا ہے تو وہ اسے وہ نہ کروا سکے جس میں پہلے باتایا تھے کہ ہم آپس کچھ ویڈیٹیرین لوگ آتے ہیں جو پروٹین والی چیزیں نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس پروٹین ہے ایک ایسا میکرونیوٹرینٹر جو جو ویٹیبلز میں بھی اور آنیملز میں بھی ہے تو جو لوگ صرف سبزیں لیتے ہیں جو گوشت والی چیزیں نہیں لیتے ان کو اپنے ڈائیٹ کے اندر بینز کو جس میں ریڈ کیڈنی بینز ہیں وائٹ کیڈنی بینز ہیں چک پیزز کو چنے گہتے ہیں کالے چنے ہیں سفید چنے وہ شامل کریں لیکن اگر وہ میٹ پروڈکس لے سکتے ہیں تو ان کو پی ڈائیٹ میں ڈیلی وان ایگ میٹ کے ایک کونٹیٹی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہر پیشنٹ کے اقارنگ ہو دی کچھ پیشنٹ کے اپنے ریکمینڈ کرتے ہیں کچھ پیشنٹ کے اپنے ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن ہر پیشنٹ کے اپنے ریکمینڈ کے اقارنگ ہم ان کو پروٹین ڈیلی بیسز پہ کچھ گرام ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی باڈی جو ہے وہ اپنا ڈیفنس خود کر سکے اس کے لیابہ جس میں پتا ہے لیکٹوون کچھ لوگوں انہیں جو لوگ سبزیاں اور دودھ کنزوم کرتے ہیں لیکن وہ گوش کنزوم نہیں کرتے تو جو دودھ ہے وہ بھی پروٹین کے بہت رچ سورس ہے تو اگر اپنے ڈائیٹ میں آپ ڈیلی تین گلاس دودھ یا گوش ایک ڈیلی کنزوم کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی بھی وائرس کو ڈیفنڈ خود ہی کر لے گی امیون سسٹم بھی آپ کا سپرونگ ہو جاتا ہے آگا صاحب لیے میسیج دے دیجئے گا جہاں دیکھئے میں لیے میسیج یہ دیتا ہوں کہ کم کھائیے اور خوش رہیے مولا نے فرمایا کہ کم کھانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور زیادہ کھانے میں نقصان ہی نقصان ہے اور دن میں صرف دو ٹائم کھائیے دوپہر کا کھانا اسکپ کر دیجئے آپ تاہیات خوش رہیں گے کوئی بیماری آپ سے قریب نہیں آئے گی صبح کھائیے اور شام میں کھائیے اور شام میں چھے بجے کھائیے اس کے بعد رات میں آپ کچھ نہیں کھائیے اگر کھانا پینا ہے کچھ تھوڑا بہت خلکا سا دودھ لے لیجئے یا کوئی خلکا سا فروٹ لے لیجئے کھانے سے بچیے کم کھائیے اور خوش رہیے آپ کی ایج بہت بڑے کیا زبردست اسے بھائی سبح میں ہو سکے تو آپ بہت اچھا سا ناشتہ کریں اور دوپہر کو اگر چاہیں تو آوائیڈ کر کے سیلڈ فروٹ پہ چلے جائیں رات کی روٹی جتنی آپ کم کھائیں گے آپ اتنا ہی بیماریوں سے بچیں گے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کے کھانے کے بعد چالیس قدم چلا کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات کا کھانا کھائیں خود بھی اور اپنے بچوں کے بھی عادت ڈالیں کہ تھوڑا سا ہم اپنے ہی گھر میں ٹہل لیا کریں کھانے کے بعد ہم صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ٹی وی ہوتا ہے اس کے بعد بستر ہوتا ہے تو کھانا رات کو اس طرح حضم نہیں ہوتا تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں کافی بیماری اسے محفوظ رکھیں گے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ عیسیٰ بھائی آپ کا بھی اور آغا صاحب آپ کا بھی کیا اپنے خینتی وقت دیار اتنے زبدیس قسم کی ٹوٹکیں ہم لوگ کو بتائیں ہیں تو ویسے اگر بات کیجائے زوہا ہم لوگ سردیوں کا سیزن بھی ہے ہم لوگ کو بیماری اسے بچنے اپنے یہی ہے تو ہوگی جسے ہم танے خرام کرسکتے ہیں ہم انبیون سسٹم سٹرونگ کرسکتے ہیں ہم ان شرم شرم کرسکتے ہیں ہم ان شرم پر عمل کرسکتے ہیں کیونکہ ہم ووک کرتے ہیں ہماری باڈی کے جتنی در بھی فریادکلات اندر جائیں تو بیر دنگ کی تو اپنے روٹین میں ضرور شامل کریں لیکن پر کھانا پینے ہیں ہم کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے گھر میں یہاں سے یہاں تک چلے ہی ہماری ووک ہے یہ ووک نہیں ہے ووک یہ چیز ہے کہ ہمیں باڈی کو پورا ایک آرڈر دیتے ہیں کہ یہ ٹائم ہمارے اپنے لئے اور اس میں ہم نے اتنا ٹائم یہ کام کرنا ہے ووک ہرگز یہ نہیں کہ آپ اٹھا کر یہاں رکھ دیئے تھوڑی سے ووک ہے ایسا نہیں ہے اپنے لئے ڈیلی دس سے پندر منٹ کیا ووک دیکھ سالے دیں کازش stakeholders ہوجد ہیں اللہ جب آپ کی باڈی کر دیلی دیلی دنٹ員 بہت آزا ہوں ورنٹ آز رہے گا کچھ بھی سکیں اور بہت سپھی باڈے آپ کو بیماریوں سے یہ بہت بہت س gamma کیوں کے اللہ wees کیلئی ہیں لازلی میسیج یہ میں دینا چاہوں گی کہ اپنے اکتو کھانی پینے کے وقت کو وقت کو سب سے پہلے مینج کریں اس کے بار پورشن سائز کے کھانا کتنا کنزیوم کرنا اس کو مینج کریں اور اس کے بار فزیکل اکٹیوٹی پورا دن بیٹھے رہنے کی بجائے اپنے لیے ضرور وقت نکالیں تاکہ یہ جب تینوں چیز آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ ہر بھڑی قسم کی بماری سے چھوٹی بماری سے بت سکیں اپنے لیے وقت بہت زیادہ ہے کہ آپ نکالیں بہت ضروری ہے زہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی چیپس ہے ہمارے بیورز کو بتایا ہے یقینا ہمارے بیورز ان ٹپس کے پر عمل کریں گے تو ہیلدی رہیں گے اور اپنے سارے کام ٹائم پر کر لیں گے تو پروگرام کا وقت کو آئے ختم پروگرام کا فی بیک ضرور دیجئے گا کل پھر 9 سے 11 آپ سے ملاقات کریں گے کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ساہے دے پاکستان